سلام علیکم اس ہے ارسلان اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹیکنو کی کیمن سیڈیز کے بارے میں اب آج کی ویڈیو میں صرف ہم ٹیکنو کیمن 15 پر بات کریں گے اور 15 پرو پر ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے اب ٹیکنو جو ہے وہ کافی زیادہ اپنی کیمن سیڈیز کو ہائلائٹ کر رہا ہے اور بہت زیادہ اس پر ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہے تو دیکھیں گے کیا یہ مبائل فونز واقعی ویلیو فور منی ہیں اور آپ کو انہیں بائے کرنا چاہیے یا نہیں ویڈیو ٹیکنو کیمن 15 اور ٹیکنو کیمن 12 ائر میں کوئی اتنا زیادہ بڑا ڈیفرنس نہیں ہے آپ کو تھوڑا بہت ہی ڈیفرنس دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس مبائل فون کے پروسیسر کی کیونکہ کبھی کوئی مبائل فون ہو تو اس کا جو پروسیسر ہوتا ہے وہ اس کا ایک مین پارٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے پروسیسر کی یہاں پر آپ کو جو پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے وہ میڈی ٹیک کا ہیلیو پی ٹوینڈی ٹو کا پروسیسر ہے اور یہ پروسیسر ہمیں کافی زیادہ مبائل فونز میں اسے پر دیکھنے کو ملا ہے اور اگر یہ مبائل فون انڈر ٹوینڈی تھا ہزن آتا تو پھر یہ پروسیسر یہاں مرتھی تھا لیکن اس مبائل فون کی جو پرائز ہے پاکستان کی مارکٹ میں وہ بائیس سے ساڑھے بائیس ہزار روپے یا تیس ہزار روپے تک ہوگی پاکستان کی مارکٹ میں تو اس حساب سے یہ پروسیسر جو ہے وہ بلکل بھی ویلیو فور منی نہیں ہے اب بات کرتے ہیں ٹیکنو کیمن 15 میں کیمراز کی تو اس کے ریئر بر آپ کو کوارڈ کیمرہ سیڈپ دیکھنے کو ملتا ہے مین کیمرہ 48 میگا بکسل کا ہے دو میگا بکسل کا میکرو ہے دو میگا بکسل کا دیپ سنسر ہے اور ساپ میں کیو بھی جیے کیمرہ ہے جو کہ لو رائیڈ سنسر ہے اب انٹرسٹنگ بات یہاں پر یہ ہے کہ جو میڈے ٹیک کا ہیلیو پی ٹوئنڈی ٹو کا پروسیسر ہے وہ 48 میگا بکسل کے کیمرے کو سپورٹ ہی نہیں کرتا تو یہاں پر آپ کو کیسے 48 میگا بکسل کا کیمرہ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہاں پر سیمبل سی بات یہ ہے کہ آپ کو پکسل بیننگ ٹیکنولوجی کے ذریعے 48 میگا بکسل کی جو ایمیج ہے وہ شو کروائے جائے گی جبکہ ایکچول میں جو کیمرہ کا سنسر ہوگا وہ 12 میگا بکسل کا ہوگا اور ٹیکنو کیمن 12 ایر میں جو مین کیمرہ تھا وہ 16 میگا بکسل کا تھا اور یہاں پر آپ کو جو ایکچول میں سنسر مل رہا ہے وہ 12 میگا بکسل کا ہے اب فرنٹ کیمرہ کی بات کریں تو فرنٹ پر آپ کو جو کیمرہ دیکھنے کی ملتا ہے وہ 16 میگا بکسل کا ہے ٹیکنو کیمن 15 میں اور ٹیکنو کیمن 12 ائر میں آٹھ میگا بیسل کا تھا تو یہاں پر یہ ایک اپگریٹ کیا گیا ہے ٹیکنو کیمن 15 میں ڈسپلے کی بات کریں تو دونے ہمبائل فونز میں 6.5 انچز کا IPS LCD ڈسپلے دیکھنے کو ملتا ہے اور 720P کی ریزولوشن ہے اور دونوں میں ہمیں ڈسپلے سیم دیکھنے کو ملتا ہے پروسیسر بھی ہو گیا کیمراز بھی ہو گئے ڈسپلے بھی ہو گئے بیٹری کی بات کرتے ہیں تو ٹیکنو کیمن 15 میں 5000 ملی ایم بیئر کی بیٹری ہے اور ٹیکنو کیمن 12 ائر میں 4000 ملی ایم بیئر کی بیٹری تھی یہ دوسرا اپگریڈ ہے اب بات کرتے ہیں آپریٹنگ سسٹم کی تو بھی ٹیکنو کیمن 12 ائر میں انڈرویڈ 9 تھا اور ہائی اوائیس 5 تھا تو یہاں پر کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ 2020 چل رہا ہے تو یہاں پر جتنے بھی ممبائل فونز لاؤنچ ہو رہے ہیں وہ انڈرویڈ 10 پر آ رہے ہیں تو یہاں پر ٹیکنو کیمن 15 میں بھی ہمیں انڈرویڈ 10 ہی دیکھنے کو ملے گا جو کہ ہائی اوائیس 6 پر جو اس کا اپنا کسٹم یوائی ہے وہ ہائی اوائیس 6 ہوگا جو کہ انڈرویڈ 10 پر بیس ہوگا وہ ہمیں ٹیکنو کیمن 15 میں دیکھنے کو ملے گا ٹیکنو کیمن 15 میں ریم اور روم کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو ایک ہی ورنٹ دیکھنے کو ملتا ہے 4GB RAM 64GB میموری کے ساتھ اور ٹیکنو کیمن 12 Air میں بھی ہمیں 4GB RAM 64GB کی میموری دیکھنے کو ملتی تھی تو یہاں پر اب اپگریڈ کیا ہے کیا آپ کو نیا دیکھنے کی ملتا ہے پہلے نمبر پر آپ کو جو بیٹری ہے وہ تھوڑی زیادہ دیکھنے کی ملتی ہے ٹیکنو کیمن 12 Air میں 4000 ملی ایمپیر کی تھی اور یہاں پر آپ کو 5000 ملی ایمپیر کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے اور جو دوسرا اپگریڈ ہے وہ فرنٹ کیمرہ میں ہے فرنٹ کیمرہ آپ کو وہاں پر 8 مگ پسل کا ملتا تھا لیکن یہاں پر آپ کو 16 مگ پسل کا فرنٹ کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے اور جو یہاں پر اب کم کی گئی ہیں اس پیسیفیکیشن وہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو جو ایکچول سینسر ملتا تھا وہ 16 مگ پسل کا تھا ٹیکنو کیمن 12 Air میں جو مین کیمرہ تھا ریئر پر اور یہاں پر آپ کو جو مین کیمرہ ملتا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 48 مگ پسل کا ہے جبکہ ایکچول میں یہ صرف 12 مگ پسل کا سینسر ہے اب ٹیکنو کیمن 15 ایک اچھا مبائل فون ہو سکتا تھا اپنی پرائز کے حساب سے اگر اس میں 1080p کے ریزولیشن ہوتی اور یہاں پر آپ کو فاسٹ چارڈنگ بھلے 15 وارٹ کی فاسٹ چارڈنگ ہوتی لیکن آپ کو 15 وارٹ کی فاسٹ چارڈنگ کے سارویس اگر پروائیڈ کر دیتے تو پھر یہ مبائل فون ویلیو فور منی تھا 23000 روپے کی پرائز رینج میں لیکن ابھی یہ مبائل فون بلکل بھی ویلیو فور منی نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ کو نہ ہی فاسٹ چارڈنگ ملتی ہے نہ ہی 1080p کے ریزولیشن ملتی ہے ڈسپلے میں اور جو کیمراز ملتی ہیں وہ بھی آپ کو فیک 48 مگ پسل کا سینسر دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ ایکچول میں جو سینسر ہے وہ 12 مگ پسل کا ہے اور جو اس کی 5000 ملی اپیر کی بیٹری ہے جب آپ اسے چارج کریں گے نارمل 10 وارٹ کی چارجر سے تو وہ سارتین سے چار رکھنٹوں میں چارج ہوگی 5000 ملی اپیر کی بیٹری 0 to 100% بھی اگر آپ نے ایک نارمل روٹین میں یوز کرنے کے لیے مبائل فون لینا ہے انڈر 23,000 یہ 22,000 اگر آپ کا بچٹ ہے تو آپ انفینکس ایس فائف پرو کو بائے کر سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو سیم اسپیسفیکیشن دیکھنے کے ملتی ہیں لیکن وہاں پر آپ کو جو دسپلے ملتا ہے وہ 1080p ریزولیشن کے ساتھ ملتا ہے لیکن وہاں پر آپ کو یہ دیکھنے کے ملتا ہے کہ ڈسپلے اچھا ہے اور دوسرا وہاں پر آپ کو پاپ اپ سیلفی کیمرا دیکھنے کو ملتا ہے اور فل ویو ڈسپلے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے انفینکس ایس فائف پرو میں بیٹری تھوڑی کم ہے وہاں پر آپ کو 4000 ملی امپیر کی ڈیسینٹ بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے فاس سارجنگ کی سپورٹ نہیں ہے دس وارٹ کی نارمل چارجنگ کی سپورٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور اگر آپ نے نارمل یوز کیلئے موائل فون لینا ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ انفینکس ایس فائف پرو کو بائے کریں نہ کہ ٹیکنو کیمن 15 کو کیونکہ ٹیکنو کیمن 15 میں ہمیں میڈی ٹیک کا ہیلیو پی ٹوئنٹی ٹو کا پروسسر ملتا ہے اور انفینکس ایس فائف پرو میں میڈی ٹیک کا ہیلیو پی ٹھائف کا پروسسر ہے جو پی ٹوئنٹی ٹو سے تھوڑا سا اچھا پروسسر ہے اور اگر آپ نے گیمنگ کے لیے کوئی موائل فون لینا ہے 22 سے 23000 روپی کے رینج میں تو آپ ریال می سی تھری کو بائے کریں کیونکہ اس میں آپ کو میڈی ٹیک کا ہیلیو جی سیونٹی کا پروسسر دیکھنے کو ملتا ہے جو کافی زیادہ زبردست پروسسر ہے گیمنگ کے لیے حاصل سے اور اوور آل ایکسپیرنس جو ہے وہ کافی اچھا آپ کو پروائیٹ کرے گا تو اگر آپ نے گیمنگ کے لیے موائل فون لینا ہے تو آپ نہ ہی انفنکس لیں اور نہ ہی ٹیکنو نے آپ ریال می سی تھری کو بائے کریں تو بھی یہی تا آج کی ویڈیو میں ویڈیو اچھی رہے کی تو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نئے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر سیلیکٹ کریں تاکہ اسی طرح کی آنے والی نئے ویڈیوز کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں آج کی ویڈیویں بس اتنا ہی This is Arslan from Master Index اللہ حافظ پاکستان زندہ باد